بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین یاسر ولید سپورٹس منیا کے ساتھ ایک بار پھر آپ تمام دیکھنے والوں خدمت میں حاضر ہے سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کی چاہت محبت خلوص کا بہت شکریہ جو آپ کنیکٹ ہیں چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں کومنٹ کر رہے ہیں رائے کا اظہار کر رہے ہیں ناظرین برمینگم برطانیہ کے شہر سے پاکستانی شائکین کے لیے گرم ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں پاکستان کو انڈیا نے ورلڈ جیسٹنشپ جو لیجنڈز کی ہو رہی تھی برمینگم میں اس میں پانچ وکٹوں سے شکرس دے دی ہے اور ٹائٹل کو جیت لیا ہے ناظرین سوال کچھ ہیں بہت سارے کہ پاکستان ایسے موقعوں پر آ کر چاہے وہ قومی ٹیم ہو چاہے لیجنڈز کی ٹیم ہو ایسے موقعوں پر آ کر کیوں چوک جاتا ہے ایسی کیا بجے ہیں کہ پاکستان جو ہے بہت سارے ٹائٹلز کا دفاع نہیں کر پاتا اب اچھلے بابر آزم نے بھی اسی طرح کے معاملات تھے بہت سارے چیزیں تھی تو اسی طرح ٹائٹل پر آ کے جو ہے وہ مسائل کر جاتے تھے اور آج جو ہے یہ ٹیم جو چیمپئنز کی طرح کھیلی ہے اگر ہم دیکھیں لیگ میچز میں لگا کہ یہ ٹیم چیمپئن ہے اور اگر ہم دیکھیں اس کے بعد سیمی فائنل میں اور سیمی فائنل میں پاکستان ویسٹن ڈیز سے خلاف کھیلا اور جیتا لیکن ویسٹن ڈیز میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے بھارت نے کم بیک کیا ہے اگر ہم بات کریں بھارت کی تو بھارت نے کمال کم بیک کیا ہے بھارت کی ٹیم جو ہے لیگ میچز میں مطلب بڑی نپی طولی رہی کچھ میچز ہارے کچھ جیتے لیکن مشکل حالات میں رہی لیکن اس کے بعد جب آئی یہ سیمی فائنل میں اس سیمی فائنل میں ایک ایسی ٹیم جو ٹاپ کی ٹیم تھی لیگ میچز میں نمبر ون پہ تھی آسٹریلیا آسٹریلیا نے بہت اچھے لیگ میچز کھیلے بڑا بڑا زبردست میچز رہے آسٹریلیا کے لیکن انڈیا نے مطلب بہت بڑا سکور کھڑا کیا دو سو چمپر کرنس کا دو سو پچھنگ کا ٹارگٹ دیا آسٹریلیا کو اور پھر وہ آسٹریلیا میچ ہار گیا مطلب جو بھارت ناکاؤٹ میں نظر آئی ہے میں کہتا ہوں وہ چیز پاکستان میں نظر نہیں آئی ہے ویسٹن ڈیز نسبتاً اگر ہم بات کریں آسٹریلیا کی تو نسبتاً جو ٹیم ہے ویسٹن ڈیز وہ کمزور ٹیم تھی پاکستان میں لیکن کمزور ٹیم میں خلاف پاکستان نے بڑا جو ہے وہ مطلب پاکستان سٹرگل کرتا ہوا نظر آیا سیمی فائنل میں اور ہماری یہ خواہش تھی کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا یا خلاف مطلب فائنل کھیلے اور ہوا بھی ہماری خواہش کے مطابق کہ آسٹریلیا کو انڈیا نے بڑے مارجن سے ہرایا اور مشکلات پیدا کی ہیں آسٹریلیا کے لیے کیونکہ آسٹریلیا ایک بڑی ٹیم تھی اور اچھے پلیئرز کھیل رہے تھے اور فارم میں تھے یہ وہ پلیئرز لیکن انڈیا نے اچھا پرفارم کیا انڈیا جیتا سیمی فائنل اور اس کے بعد پھر آیا فائنل اور فائنل میں پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو آج انہوں نے پوری طرح سے جو ہے وہ ہرا دیا مطلب پوری طرح سے آؤٹ کلاس کر دیا مطلب ہر طرح سے آپ بیٹنگ کے چوبے میں دیکھیں آپ باولنگ کے چوبے میں باولرز نے پھر میں سمجھتا ہوں کہ میچ کو ڈیفرنٹ کی لیکن بیٹنگ میں پاکستان نے آج 156 رنز میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم سکور تھا ہمارے اوپنرز نے جو ہے وہ آج پرفارم نہیں کیا تو اوپنرز کے بعد اگر ہم بات کریں کامران اکمل بھی جو ہے وہ اسے کے سے رنز دیکھے دس بارہ رنز کر کے آؤٹ ہوئے شہجیل خان بھی جو ہے وہ آؤٹ ہوئے اگر سکور کی بات کریں تو شہیب ملک نے تھوڑی سی مزامت کی 41 رنز انہوں نے سکور کیے اس کے بعد اگر بات کریں سہیب مقصود نے جو ہے وہ تھوڑا سا تھوڑی سی مزامت دکھائی کامران اکمل نے 24 رنز کیے سہیب مقصود نے 21 شہجیل خان جو ہے وہ صرف بارہ رنز بنا کر آؤٹ ہوئے اس کے لئے یونس خان اور آمری آمین ساتھ ساتھ رنز بنا کر آؤٹ ہوئے 156 رنز کا ٹوٹل ایک کم ٹوٹل تھا میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے لئے آسان ٹوٹل تھا لیکن پھر ہمارے بالرز نے اچھی بالنگ کی اچھی بالنگ کی میں سمجھتا ہوں آخری آور تک اس میچ کو لے کر گئے لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسا کیا مسئلہ ہے کیوں ہم انڈیا کے ساتھ اس طرح کے موقعوں پر اتنا پریشر لے لیتے ہیں کہ ہم ہار جاتے ہیں ہماری پوزیشن اس طرح کیوں ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ میچ کا پریشر لیتے ہیں یہ قومی ٹیم کا بھی مسئلہ ہے یہ پاکستانی ٹیم یعنی کہ یہ جس کو لیجنڈز کھیل رہی ہے یہ ان کے لئے بھی مسئلہ ہے پاکستان نے ٹاؤس جیتا پاکستان نے اپنے مطابق ٹاؤس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا بیٹنگ کا فیصلہ کیا ناکام ہوا بری طرح سے ناکام ہوا لیکن بہت سارے بہت ساری چیزیں چھوڑ گیا بارال میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیم کو کسی قسم کا پریشر لینے کی ضرورت نہیں تھی یہ ٹیم اس طرح کی مطلب اس ٹیم کی جیتنے سے کوئی اور تو مطلب انٹرنشنل ٹیم میں ہمارے یا انٹرنشنل سٹینڈرڈ میں جو ہمارے پوائنٹس وغیرہ ان پر تو فرق نہیں پڑنا تھا ہاں البتہ پاکستان کے جو شائکین ہیں ان کے چہر پر مسکراہت ضرور آ سکتی تھی اس وقت جو پاکستان کی پوزیشن ہے اس میں ایک یہی سے ہم لوگ خوشی لیتے ہیں کرکٹ ٹیم جب جتی ہے تو عوام خوش ہوتی ہے اس وقت جو اس وقت اس کی ٹیم اس ٹیم کے ہارنے سے یہ انڈیا سے ہاری ہے یہ ٹیم تو شائکین کے دل ٹوٹے ہوئے بجھے ہوئے مجھ سمیت مطلب ہم لوگ انتظار کر رہے تھے کہ پاکستان انڈیا کا میچ آئے اور پھر پاکستان لڑے اس میچ میں نظر آئے یہ وہی ٹیم ہے دو سو گیارہ گیارہ رنس کر رہی دو سو پلس رنس کر رہی تھی آج انڈیا خلاف یہ لیگ میچ جیتی ہوئی تھی مطلب ہر طرح سے پیپر برورک کے اوپر اس وقت پاکستان ایک سٹرونگ ٹیم تھی لیکن بدقسمتی سے بالکل ریزرڈ چینج ہے بہرحال جو بھی ہوا ہم یہ سمجھتے ہیں بولرز میں اگر بات کی جائے بولنگ میں بات کی جائے تو یہ ٹیم لڑی ہے یہ ٹیم ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹیم بولنگ میں لڑی نہیں ہے یونس خان نے جو کپتانی کی اور اس ٹیم کو لڑا کے لے کے چلے ہیں باقی لیگ میچز میں ہم لوگ اچھا کھیلے ہیں سیمی فائنل ہم لوگ اچھا کھیلے ہیں فائنل میں انڈیا خلاف ہار کا ہمیشہ دکھ ہوتا ہے بہرحال جو بھی صورتحال ہے ہم اس ہار کو پوری طرح تسلیم کرنا چاہیے شائقین کو اس ہار کو تسلیم کرنا چاہیے جو بھی صورتحال ہے جیسی بھی ہوئی ہے بہرحال ہم لوگ آگے مزید میچز ہوں گے اگلے جو لیجنڈز کا گروپ ہوگا انشاءاللہ اس میں امید کرتے ہیں کہ یہ ٹیم جو ہے وہ پرفارم کرے گی اور اس وقت ہماری قومی ٹیم بھی سرگل کر رہی ہم لوگ اس کے لئے بھی دعا گوئے ہیں جو ہماری قومی ٹیم ہے وہ بھی آگے آئے اور انشاءاللہ ہم لوگ اس طرح کی چیزیں نہ کریں اس طرح کے موقعوں پر ہم پوری سٹرنت کے ساتھ کھیلیں ایک ہو کے کھیلیں ہمیں اس کی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ ایک ہو کے کھیلیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ٹیم جو ہے آگے جا کر مزید اچھی کمیابی سے میٹے گی جو ہو گیا سو ہو گیا اڈیا کو بہت مبارک بات انڈین شائقین کو بہت مبارک بات بھئی آپ ہی ٹیم اچھا کھیلی ہے اور جو ٹیم اچھا کھیلتی ہے وہ ٹیم جیتی ہے ناظرین یہ تھا ہمارا آپ تک کا سپورٹس میریاں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا پروگرام پسند آئے تو وڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں اپنے محضبان یاسر ولی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ